بلغ اللہ صلات و سلامی ابدا لنبی جن عربی جن مدنی جن حرم اکرم الخل کے وجودن و سجودن جودن احسن الناس سحاہم پہ عطاہیم یا رسول اللہ حبیبِ صالح کے جبتا توی اوپر کو زیدہ سل جلال و پاک پہ بیتا توی شمجہ تبرزی چیتانت ناتے پروپے غورا مصطفیٰ اوہ مجتبہ سجد آلہ دوئی یہ میرا عیسی کی رحمت میں تیری ناس کرے اور یہ شان تیری جسے چاہے سر فراز کرے ہزار آدم عمر کو نہ دراز کرے مگر یہ شرط ہے رحمت میں تیری ناس کرے الحمدلی اہلہی والصلاة علی اہلہا اللہم یا بلدہ نور ببن نور وفی نور بیلیشن نور معنی نور یا نور بجا نور تک الحمدل سرمدہ سلی اللہ سیدنا بسندنا بحبیبنا بشکینا بکیلنا بکفیلنا بمولانا محمد سراج کلمنیر وحالی ابدا یا نور بجا نور بجا نور نور بجا نور نور بجا نور نور تک نور ببکن نور نور ببکن نور سلی اللہ سیدنا بسندنا بحبیبنا بشکینا بکیلنا بکفیلنا بآلانا با اولانا بمولانا محمد نور کالانور وعلا آلہ السروج الغرر وصحابته المصابیح السحر سلاتل این قدر لنا ببحب قلوبنا نور sound نورم وفی صدورنا نورم نورم نا بورکن نورم نا بورکن نورم نا ب حضر مقیم اما با باعوذ باللہ الى الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج Mitte یہاں کرسیلوں کے گرسی ادھر سے کرسی لے کر کے آگے آجا کرسیلے کے یہاں آجا پیچھے خنور کرسی لے کیا کرسیلے کے آجا جلی سے آجا آپ بھی علی احمد سننے ہی رہے ہو جلدی آو تھوڑا ساتھ پا کچھو 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 اور کچھو اس کو کنارے کا دی یہ کنرے کا دی یہ کنرے کا دی پرسی لیتے آگے علی احمد کہاں پہ پرسی آگے علی احمد پرسی آگے یہاں لاؤیا آپ بھی ستاپ جلدی پرسی اٹھا کے لاؤیا سب لوگ آگے آگے کچھتا اچھا لگا یہاں آگے آگے عبرائیم ایک پرسی پیچھ سے لاؤ ستاپ پرسی پیچھ سے لاؤ جلد آگے آگے اور آگے لکھر آگے عبرائیم دو پرسی لاؤ اچھا پرسی پیچھ سے لکھر آگے کھل ادھر نہیں پرسی لاؤ اب محبت سے بولیے سبحان اللہ اور محبت سے بولیے سبحان اللہ اور عقیدت سے بولیے سبحان اللہ اور گھر میں جب چاہیے سونے کا وقت ہو تب بھی کہتیجئے سبحان اللہ اور جب صبح کو نین سے اٹھئے تب بھی کہتیجئے سبحان اللہ جو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے دیتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے ایک درخت لگا دیتا ہے سمجھ لیں بات بات سمجھ رہے اور اگر صبح کو اٹھئے اور پرلی کیے بابو عابد تم سمجھے کیا پیچھے سے نہیں سمجھ پائیں ادھر نیچے اترو جلدی نیچے آؤ ماں پیچھے سے کرسی لے کر کے آگیا جلدی جاؤ جلدی کرسی دیکھتے جلدی سے آگیا کرسی اٹھا لو آگیا جلدی لے کر کے آجا ادھر میرے سامنے آجایا صبح کو جو اٹھے اور صبح کو اٹھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول بلا قوت الا اللہ لنیل عظیم دس مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اُس کے دن کے سارے گناہ بخش دیتا ہے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول بلا قوت الا اللہ لنیل عظیم کتنی مرتبہ پڑھنا ہے زور سے بولی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے اس سے کیا ملے گا دن کے سارے گناہ قیدو سبحان اللہ اچھی بات بتائی نہ میں نے ارے بولی اچھی بات بتائی تو عمل ہوگا عمل ہوگا اور اگر کوت اس بات بات بتاتی آپ ہم کو گھر سے نکلتے ہو راستے سے گزرتے ہو شیطان آپ کو بہکانے لگتا ہے کیسے بہکاتا ہے کبھی کسی عورت پر نظر ڈلواتا ہے کبھی چوری کی جانب آپ کا دل لے جاتا ہے نہیں ہوتا ہے کبھی آپ سے جھوٹ بلوانے کی کوشش کرنے لگتا ہے برائی میں شیطان آپ کو خفانے لگتا ہے ہوتا ہے نا ہے ارے بولی ہوتا ہے تو شیطان آپ کو جب بہکاتا ہے تو اچھا کام ہے آپ کے لئے آپ سے چوری کروانے کی کوشش کرتا آپ کے لئے اچھا ہے جھوٹ بلوانے کی کوشش کرتا اچھا ہے زینا کی جانب آپ کے دل کا میلان لے جاتا ہے کیا یہ اچھا ہے نہیں تو اس سے بچنے کیلئے کچھ کچھ ترقیب چاہیے محسن صاحب بتاؤں ارے ترقیب بتاؤں شیطان آپ کو پورے دن نہ بہکا سکے آپ کی نظر سے چوری نہ کروا سکے آپ کی نظر گنتے کام کی جانب نہ لے جا سکے آپ کا قدم گندگی کی جانب شیطان نہ بہکا سکے محسن صاحب بتاؤں نا آپ بھسا ہو رہے ہیں شروع راز سے پیٹھیں آپ کو بھوک لگ رہی ہیں اگر ایسی بات ہوں بکھانے کی بات بار میرے بھوکو دوستو محبت سے میری بات سنو ادھر آجاو آجاو ادھر اوپر آجاو میری بات محبت سے سنئے سب کو اٹھئے تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کیا پڑھنا ہے؟ زور سے بولی تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ابھی میرا موبائل پر پہنچھیں پوچھت نہیں کہ کھا اسٹیج میں بچے بیٹھے بھی وہی کاف کاف یہ کنارے کھولیں کھول کنارے کھولیں سب سے بڑی یافت موبائل جو سب سے بڑی یافت موبائل جو سب سے پھری یافت موبائل جو یہ تریبا اور تریبا میرے بزرگو دوستو میری بات محبت سے سنیے کچھ کام کی باتیں جو آپ لے کر کے جاؤں جو آپ کی زدگی کے کام آئے بلہم سبا صاحب بات اچھی بتا رہا ہے محبت سے سنیے صبح کا اٹھئے تو عوض باللہ من الشیطان الرجیم دس بار پڑھنے دیئے کتنی بار پڑھنے دس بار کتنی بار پڑھنے دس بار یاد رہے گا کب پڑھنا ہے صبح بولو بہت 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 صبح دس بار عوض باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے دیئے جو دس بار عوض باللہ من الشیطان الرجیم صبح کو پڑھنے دا جو قبول ہے جن شیطانی فندے سے شیطانی وسوسے سے محفوظ رہے گا تو اب جس کو شیطانی فندے سے محفوظ رہنا ہے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہنا ہے بل کیجئے کہ جو دیتی شیطانی کام سے محفوظ رہنا ہے تو کیا پڑھنا ہے کتنی بار کتنی بار کتنی بار عمل ہوگا بولیے عمل ہوگا بات اچھی بتائی میں نے اور میرے مزرگو دوستو تو آپ چاہتے ہیں کہ مالدار ہو جائیں ہی کون نہ چاہتے ہیں سب کی چہرے پر ہسی کے آثار آ رہے ہیں نبو پر سب کے تبصم آتے ہیں کون نہیں چاہتا آج کی دنیا میں مالدار ہونا کون نہیں چاہتا انوار دیکھئے یہ بھی مسکر آتا ہے کون نہیں چاہتا بل سب کوئی نہیں چاہتا کہ آپ دبردستے مسکر آتا ہے مسکرانا پڑے گا چیزی ہے ہی ہے کون نہیں چاہتا کہ آج دولت آئے آج کا دور ایسا ہے کتنی بھی نوٹ بندی ہو گئی لیکن دیکھئے کئی دو کرو کئی تس کرو کئی پتاس کرو پکڑا ہی جا رہا ہے اور وہ بھی نئی نوٹ دو ہزار دو نہیں دو دو ہزار دو نہیں نوٹ آج لی ابھی بینکوں سے جانی بھی نہیں ہونے پائی لوگوں میں گھروں میں پہنچ گئے ایموٹی چلا ہے کالا دھن بن کرنے کی اور اپنا جتنا کالا دھن تھا پہلی اچھا کرنے کی سب سے بڑا چور موڈی بی جائی پی سے زیادہ کس کے پاس نہ گئے بی جائی پی سے زیادہ کس کے پاس نہ گئے ایچلائے کالا دھن بن کرنے کی تیس دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا آج کتن دن ہو گئے بولی ایچلائے تھا تیس دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا آج تم کو ٹھیک ہونا ہو گا تم نے نوٹ بند کر دیا ہے تم بند ہو جاؤ جاؤ تو بیرہ مالک سلی چاہیے سب کو چاہیے دولت کی سب کو ذکرت ہے آپ صبحوں کو اڑتے ہو نمازیں فجر پہتے ہو پہتے ہو سب پہتے ہیں سب پہتے ہیں سب پڑھتے ہیں نمازیں میں نہیں دوں گا کہ ہاتھ کھا گا بتاؤ اس لیے میں تو پہتے ہی جانتا ہوں کتنے لوگ پہتے ہیں لیکن بہرحال پڑھنا سب کو چاہیے آج یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ ہاتھ کھا گا کہ بتاؤ کتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اس لیے کہ اظہارِ گناہ خود گناہ ہے گناہوں کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے گناہ کا اظہار آپ کی نماز چھوڑ گئی ہے لیکن کہنا نہیں چاہیے کہ میری نماز چھوڑی ہے اس لیے یہ بھی منع ہے کہ قضاء نماز مسجد میں پڑھو منع ہے آپ دھر میں پڑھو تاکہ کوئی جانے نہیں یہ قضاء پڑھنا ہے اس لیے کہ اگر نمازیں قضاء پڑھو گے تو لوگ جان جائیں گے کہ اس نے نماز چھوڑی ہے اسی کو پڑھنا ہے تو گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے اس سے بچنا چاہیے اور نماز پڑھنی چاہیے نماز 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 فرد تو پڑھنی ہی چاہیے نماز نوافلات بھی پڑھنی چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے میرا بندہ نماز نفل پڑھتے پڑھتے میرا پر محاصل کرتا ہے کس سے حاصل کرتا ہے نماز نفل سے اللہ کی بلایت اللہ کا کس سے ملتا ہے نمازیں 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 زور سے بلو نمازیں نمازیں اور یارو جب آپ فرض نہیں پڑھتے ہو تو نفل کسے پڑھو گے یہ غوثِ آدم کی مہد ملائے چشمِ غوثِ آدم ہے اور غوثِ آدم کی نماز پہتے زبانتا ہے غوثِ آدم کی نماز جانتے ہیں کیا علم تھا نمازیں اشاہ پہتے تھے اور غوثی اشاہ کے مزوں سے نمازیں فجر پر ملا کرتے تھے پوری رات نماز نفل ہے کہہ دو صبحانتا ہے پوری رات نماز نفل ہے پوری رات نماز نفل ہے نفل ہی نفل ہے نماز ہی نماز ہے نماز ہی نماز ہے اور پرکت ہی پرکت ہے ہم امامِ آزم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں کس کے ماننے والے ہیں ارے بولیے نا حنفی ہے نا ہم لوگ حنفی مسئلت ہے ہمارا پرکت ہنفی ہے ہم امامِ آزم ابو حنیفہ کے مخلط ہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ جانوں کی ہم لوگ حنفی ہیں جو نیت کرتے ہیں تو ناف کے نیچے ہاتھ پانتے ہیں اور جب نیت کرتے ہیں تو ایک پار کاروں کی لوگ تک دونوں ہاتھ دے جاتے ہیں اور یہ نہیں جو رکو میں گئے تو بھی جھاڑا رکو سے اٹھے تو بھی جھاڑا بجتے میں گئے تو بھی جھاڑا بات سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات میری بات سمجھ رہے ہیں آج ہی ایک پرچہ ملا ہے ایک نادان نہیں میرے پاس بجبت کیا اوہ غوثِ آزم کی بات ہم حنفی ہیں اور ہمارے غوثِ آزم شافعی ہیں اور کبھی کبھی ہم بلی مستق کے مطابق بھی فتما دیتے تھے کیوں اس لیے کی حضور غوثِ آزم خود مجھ تاہی تھے غوثِ آزم مجھ تاہی تھے انہیں حق تھا تو ہمارے مستق کے تھوڑیوں پابند ہیں مستق تو چار برہت ہیں کتنے ہیں کتنے ہیں کون کون ہنفی شافعی مالکی ہمبلی یہ چاروں مستق برہت ہیں ان چاروں میں سے جس پر بھی عمل کرلو جب جب میں چلے جاؤ گے لیکن یہ نہیں ہے کچھ یہ لیا کچھ او لیا کچھ ان کی مانا کچھ ان کی مانا ایسا نہیں اگر امامِ آزم کو مانتے ہو تو سارے مسائل انہی کے مستق کے مطابق عمل کرنا ہوگا اب اس نے اس میں لکھا جانتے ہیں کیا لکھا لکھا کی حضور اس آدم کے بارے میں لکھا ہے کہ اوہ نیت کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے رکو میں جاتے تھے ہاتھ اٹھاتے تھے رکو سے اٹھتے تھے ہاتھ اٹھاتے تھے یہ دکھانا چاہتا ہے لوگوں کو کہ تم گوز آزم کو مانتے ہو تو گوز آدم یہ کرتے تھے اور میں تم سے کہتا ہوں تم یہ کیوں نہیں مانتے کہ اگر گوز آدم نے خراب اٹھایا ہے نمار میں رکو کے وقت اٹھایا ہے کلنے میں اٹھایا ہے اٹھنے میں اٹھایا ہے تو یہ بھی تو مانو گوز آدم کہتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی ضرورت ہو تم کو کوئی ضرورت ہو تو اگر تم مجھ سے کہتے ہو تو میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گا یہ بھی تو مانو یہ نہیں مانتے روز آدم ہنکھی نہیں ہے وہ شاپائی مسلک کے ہیں ہمبلی مسلک کے ہیں ان کے مطابق فتحے دیا کرتے تھے تو ان کو حق ہے ہم تو کہتے ہیں چاروں مسلک حق ہے لیکن کسی مسلک کے ایمان کی اختیار کرتے ہیں یہ حق اٹھانا ہوگا بگر مسلک کو مانے ہوئے اگر جن کرتے ہو تو تمہارا ذریع شیطانی ہے تمہارا دل شیطانی ہے تمہارا دل شیطانی ہے فرچہ آپ کو بھی شاید پہنچاؤ میں تو اس کے ایک ایک لفظ نہیں ایک ایک حرف کا جواب رکھتا ہوں اس کے ایک ایک حرف کا جواب رکھتا ہوں میرے روز سیاطم سجدہ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ لوگ ارشاد فرماتے ہیں بہجت الاسرار شریف کتابہ بہجت الاسرار شریف میں تحریف فرماتے ہیں جب خدا سے تم کوئی دوبا کیا کرو تو مجھے وسیرہ بنا لیا کرو میرے گوزی آدم کہتے ہیں بہجت الاسرار شریف خدا سے جب کوئی دوبا کیا کرو تو مجھے وسیرہ بنا لیا کرو جو جوئی مجھ سے وسیرہ بنا لیتا ہے تو میں خدوس کی ضرورت پوری کر دیا کرتا ہوں خدا سے پہنے لیا کرو محبت سے قیدوں زبانہ اتنی بلند عظمت والے ہیں اتنی بلند شان والے ہیں کہ میرے قو سیادہ مارعیرہ شریف کا نام سنا آپ نے آلہ حضرت کے پیر مارعیرہ شریف برعیلی شریف جانتے ہیں برعیلی شریف جانتے ہیں برعیلی شریف میں میرے آلہ حضرت اور میرے آلہ حضرت کے پیر حضرت سیدنا شاہ آل رسول احمدی مارعیرہ علیہ الرحمہ ہیں اور ان کے دادا پر دادا ان کے جھتے آدھا حضرت سیدنا شاہ پرکت اللہ علیہ الرحمہ ہیں حضرت سیدنا شاہ پرکت اللہ علیہ الرحمت و مزوان سے حضور غوث آدم شید سیدنا شاہ اکرد قادر جیلانی علیہ الرحمت و مزوان مرشاہ فرمایا کہ آئے سید برکت اللہ شاہ تنو جب تکی تمہارے سلسلے کا ایک ایک مرید جنرک میں چلا نہیں جائے گا اس وقت تک عبدالقادر جیلانی جنرک میں قدم نہیں رکھے گا تو یہ غوث آدم کی شان تم غوث آدم کی وہ بات تو بتا رہے ہو اور ان کی یہ بات نہیں بتا رہے ہو ان کی ولایت کے بارے میں بتاؤ ان کی کرامتوں کے باروں میں بتاؤ حضور غوث آدم کی شان تو یہ ہے بچہ پیدا ہوگا ہے غوث آدم نے فرما دیا کہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے غوث آدم نے کہتیا کہاں لڑکی ہے یہ تو لڑکا ہے تو لڑکا ہو گیا لڑکا ہو گیا اور ایک نہیں بڑی بڑی شخصیت ہے حضرت محجددین ابن عربی حضرت سیدہ شہاب الدین دونوں پائے کے بزر بزر مرکزی شخصیت یہ بھی غوث آدم کی دین ہے غوث آدم کی اطاعت حضرت محجددین ابن عربی علیہ الرحمن تو برزبان سنیے ان کے والدیں دعب لکھتے تھے کوئی بچہ نہیں تھا اور حضرت محجددین ابن عربی گھر کے مالدار تھے ان کے والد بہت مالدار تھے دینی نے ایک دن کہا اپنے شوہر سے محجددین ابن عربی محمد عربی سے کہا اللہ نے دینی دولت دیا ہے سبھالنے والا کوئی نہیں ہے گھر میں چراغ روشن کرنے والا کوئی نہیں ہے تو حضرت محمد عربی کہتے ہیں اللہ کی یہی مرضی ہے مجھے کر سکتا کہا آپ کچھ نہیں کر سکتے لیکن حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ تو ہے جہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے فیض پاتے ہیں آپ بھی چلے جاؤ پی پی نے سمجھایا اب بات سمجھ میں آگئے ایک بھی چلے گئے غوث آدم کی بارگاہ میں پہنچے میرے غوث آدم نے نگاہ اٹھائی محمد عربی ادھائی دور ہے غوث آدم نے نگاہ اٹھائی میرے غوث آدم ان کی شان یہ ہے خود ہی کہتے ہیں نصر طویدہ بلد اللہ کمن کخر دلتی عدا حکم جیسا لی میں پوری دنیا خطا کے ملکوں کے سارے شہروں کو سندھار سے دیکھتا ہوں جیسے لوگ ہاتھ کی ہتھی پر رائی کا دانہ دیتے ہیں میرے غوث آدم فرماتے ہیں اور شمی مصرمہ کہتا ہے جب غوث آدم کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو رسول آدم کے دیکھنے کا آدم کیا ہوگا جب غوث آدم کی یہ شان ہے تو رسول آدم کی کیا شان ہوگی اور شمی مصرمہ کہتا یارو اور رسول جن سے خدا نہ چھپا تو خدا کی خدا کی کیا چھپے گی خدا کی خدا کی کیا چھپے گی ایمان مضبوط رکھو ایمان مضبوط رکھو پہلے ایمان ہے پھر آمان اور ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ایمان کی اثر مصطفیٰ جان عالم کی محبت ہے بغیر محبت کے ایمان کچھ نہیں ہم کہہ رہے ہیں آئی سعید دیکھو لا الہ اللہ کہہ دیکھو ایک بار لا الہ سور سے بلو لا الہ مسلمان ہو گئے بولیے کوئی بولے بھائی کلا لا الہ کہہ مسلمان ہو گئے لا الہ اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ جب تک لا الہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ تقیدہ نہیں ہوگا تب تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوگا اللہ اللہ محبت تو ہے لیکن اللہ کی محبت کے ساتھ رسول اللہ کی محبت ضروری ہے اور سن لیجئے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں اس کے پیچھے کوئی نماز نہیں بات سمجھ رہے ہیں رسول اللہ کی محبت مصطفی جان آدم سے سچی محبت کرو لائل منو احب حتی اکونا احب بائی نیم مالد ہی و بلد ہی و نا سے اجمعین تم ایمان والے مکمل اس وقت ہو نہیں سکتے جب جب کیا آل اولاد اور ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو مالو آپ کہ رسول اللہ کی محبت سب سے زیادہ کرو ماں باپ سے بھی زیادہ دنیا کے سارے لوگوں سے زیادہ دنیا کی ساری چیزوں سے میری بات اور سے سنیئے رسول اللہ سے محبت سب سے اور جو نہ ہو یہ میں نبی مومنین کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں یہ میں نہیں قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے نبی مومنین کی جان سے زیادہ جان سے زیادہ انسان کے سب سے زیادہ قریب کھ چیز ہے آپ سے آپ کی کون سی چیز ایسی ہے جو سب سے دارہ قریب بولیے نہیں بولیے پار پار زور سے بولو بولو ارے یار اگر اس طرح رہو دوسرے لوگ بیٹھے گئے تو کیا کہیں گے شبیم زمہ پائی چھتیس سال ہوں جن چلا اور یہاں کے لوگ یہ نبی کا جان تھے اور جان سب سے زیادہ قریب جان 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 کیوں اس لیے کہ جان جسم کے ادھر ہے جان جسم کے آپ کے ماں باپ ہیں وہ آپ سے قریب ہیں حینا حینا مصطفی صاحب آپ کے آپ کے اممہ آپ سے زیادہ قریب ہیں مصطفی صاحب بھولیے اممہ آپ کے زیادہ قریب ہیں نہیں مصطفی صاحب آپ کے اممہ آپ سے زیادہ قریب ہیں بھولیے ہے نہیں نہیں ابراہیم آپ کا بیٹا ہے بھول جو لے بیٹا آپ سے قریب ہیں آپ کے جم خالی کی کچھ ہے روپی آئی روپی آئی مصطفی صاحب آپ کے جم روپی آئی روپی آئی روپی آئی بہت سے لوگ کی جم میں ہوگا اکبال صاحب آپ کے جم روپی آئی دیکھ یہ ظاہر سی بات کسی کے جیب میں دو ہزار ہوگا کسی کے جیب میں دف ہزار ہوگا کسی کے جیب میں دف پیس ہوگا رہتا ہو سکتا ہے کسی کے جیب میں اگر نہ ہو تو گھر میں ہوگا لیکن تجوری میں ہوگا کیسے چھول کے چلے آئیں زمین پر چھول کے آئیں علماری میں بند کر کے آئیں تو کیوں آپ اس کو علماری میں بند کرتے ہیں بخص میں کیوں بند کرتے ہیں تجوری میں کیوں بند کرتے ہیں جیب میں سبال کر کے اور رکھتے ہیں اس لیے کی روپیا بھی آپ سے قریب ہے دولت قریب ہے دولت سے محبت ہے پھر دیگئے آپ روپیا پھر دیگئے موڈی نے بند کر دیا تو کیا حالت نہیں کیسے کیسے رکھ سبال کی کوچھت کرنے لگے کیوں در موڈی نے اعلان کیا اعلان سے پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی پہلے ہی در سبدھر ہو گیا سمجھ رہے نا نیواتیں سمجھیں روپیا روپ بہت سوال کا تک دے کیوں اس لیے کی روپیا قریب ہے جب قریب ہے اس سے محبت ہے ماں باپ آپ کے قریب ہیں آپ کو اس سے محبت ہے بیٹا آپ کے قریب ہے آپ کو اس سے محبت ہے جو جتنے ہی قریب ہوتا ہے اتنے ہی محبت سے ہوتی اب میں ایک بات بتا ہوں روپیا قریب ہے اس سے محبت ہے لیکن ماں باپ اس سے بھی زیادہ قریب کیسے تھے اگر ماں باپ بیمار پر جائیں ایسی بیماری ہو جائے کہ دو چار لاکھ دستیس لاکھ کی ضرورت پر جائے تو اب آپ روپے کی محبت کو ماں باپ کی محبت پر پربان کر دیں گے نہیں 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 نہیں